موسیقی لگتار خبروں میں ہمارے ساتھ دعوان کیا ہے کابا فیوجن ارکانسا سپائن این پین سانسیاغو کینن کالج موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی پی گلوبر کے ساتھ مہنو بچی حافظ القادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز افغانستان کے نائب وزیر اطلاع زبیر اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے عمران خان کی کوششیں قابل ستائش ہیں آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے بین الرقمہ میں سیاہات کھیلوں اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے محفوظ ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مادنی تلقیاتی پروگرام پر عالی سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزرا حماد ازر اصد عمر مطالقہ شعبے کے وفاقی اور صوبائی آل افتران نے شرکت کی وزیرالہ پنجاب سردار افغان وزدار سے ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹر ائر کمانڈ پاکستان ائر فورس ائر وائس مارشل زفر اسلم کی ملاقات ہوئی سعودی عرب میں ڈاکٹر توفیق القاضی شیف الملوگ یعنی بادشاہوں کے ببرچی کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے حالیہ انٹرویو میں کئی اہم راز بتا دیئے مقبودہ کشمیر کے علاقے آدھمپور میں بھارتی فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں حالیہ اضافی کی وجہ سے ملک کی دیگر شہروں کی طرح خوشاپ کے شہری بھی نراز نظر آ رہے ہیں سب سے مفید پھل کون سا ہے شریفہ ان چند پھلوں میں سے ایک ہے جس میں پٹاشیم اور سوڈیم کا ایک متوازن تنازب ہوتا ہے جو جس میں بلڈ پیشر کے اتار چڑھاہوں کو کنٹور کرنے میں مدد کرتا ہے پاکستان یادکارہ مورڈل آمنہ شیخ کی دوسری شادی کے بعد ان کے گھر پہلی اولاد ہوئی ہے گوگل نے اپنی ویڈیو کمیونکیشن سرویس میٹ میں نئے فیچر کا اضافہ کر دیا جس کا مقصد ساریفین کو بہتر سہولیات فرام کرنا ہے پاکستان پرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ اپنی کوئی بھی ہوم سیریس کھیلیں اب نیوٹرل وینیو پر نہیں جائیں گے بھارت میں جرمہ بیٹیوں کو کھو دینے والی خاتون نے دوبارہ جرمہ بیٹیوں کو جنب دے دیا ہیڈنز آپ نے ملاحظہ کی اب سلتے ہیں تفصیلات کے جانے موسیقی Kaba Fusion is a pharmacist-owned patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home founded by Dr. Sohail Masood a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide specializing in IVIG, SCIG and acute therapies our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day please visit us at kabafusion.com for more information Sentiago Canyon College Sentiago Canyon College का एहम एलान पाकिस्तानी तालिबिल्मों के लिए खुशखबरी पाकिस्तान में घर बैठे आला तालिम के खाहिश्मन्त Computer Science और Business Administration में Online Training Program के तहर दो साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है Online पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तक्मील के बाद California की नामवर्ड यूनिवर्स्टियों में दाखले के एहल होंगे Sentiago Canyon College अमरीका में दाखलों की जमानत देता है Sentiago Canyon College का खुशूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके खौबों की तामीर आला मुस्तक्बिल की तामीर आज ही दाखले के लिए मंदर्जा जिर नंबर्स पर राप्ता कीजिए शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ हम खबरें अफगानिस्तान के नाइब वजीर तलाज जबिल्ला मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान में क्याम आवन के लिए इमरान खान की कोशिश चेक काबल सताइश है अफगान विजार्ट इंफर्मेशन एंड कल्चर के नाइब वजीर जबिल्ला मुजाहिद ने काबल में प्रेस कॉंफरेंस की है और इस दौरान उनका कहना था कि अफगानिस्तान में किसी मुल्की मदाखलत नहीं चाते मगर तावन का खेर मगदब करेंगे दौरान प्रेस कॉंफरेंस जबिल्ला मजाहिद का कहने था कि पाकस्तान अफगानिस्तान के अंदूनी मामलाथ में में दाखलत नहीं कर रहा अमरात-иновिजामिया पाकस्तान का तर्चीन और दीगर मुल्कों को افغانستان کا خیر خواست سمجھتی ہے طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے افغان عبوری حکومت کی کابینہ کے مزید ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے افغان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مشترکہ اور جامع حکومت کی جانب بڑھ رہے ہیں انجینئر رجیب اللہ کواترمیک انرجی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے اسی طرح نظیر محمد مطمئن کو نیشنل اولمپک کمیڈی کا قائم مقام سربراہ ڈاکٹر کلندر عباد کو قائم مقام وزیر صحت اور عبدالقیوم زاکر کو نائز وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے زبی اللہ مجاہد نے بتایا کہ پنشیر کی بزنس میں نور الدین عزیزی کو افغانستان کا قائم مقام کومیرس منسٹر اور بغلان کے بزنسمن محمد بشیر کو ڈپٹی منسٹر آف کومیرس سائنات کیا گیا ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ یہ تقبریاں بڑی حد تک پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت پر مبنی ہیں اور یہ امارات اسلامیہ کے دھانچے کو مزید مضبوط اور میالی بنائیں گی آرمی چیف جنرل کمر جاویز باجوہ نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے بین الاقوامی سیاہات کھیلوں اور کاروبارے سرورنیوں کے لیے محفوظ ہے آرمی چیف نے یونان کے سپیر سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کے بہتر مستقبل اور خطے کے امن کے لیے اپنے بین الاقوامی شراکتداروں سے تعاون کا خوان ہے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلے خیال دیا جبکہ یونانی سپیر نے افغانستان سے لوگوں کے محفوظ انقلعہ پر پاکستان کے کردار پوچھا رہا مزید اعظم عمران خان کے زیر سدارت مادنی ترقیاتی پروگرام پر آلہ سطح کا ادلاس ہوا ادلاس میں وفاقی وزراء حماد ازر، آسد عمر متعلقہ شعبے کے وفاقی اور صوبائی آلہ افصران کی شرکت ادلاس کو مادنی ترقیاتی پروگرام کے نکات اور مجوز اقدامات سے آگاہ کیا گیا وزید تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیف سلمان نکمان کے سپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت مادنی ترقیاتی پروگرام پر آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزراء حماد ازر، آسد عمر متعلقہ شعبے کے وفاقی اور صوبائی آلہ افصران نے شرکت کی اجلاس کو مادنیاتی ترقیاتی پروگرام کے نکات اور مجوزہ اقدامات سے آجاہ آگاہ کیا گیا شعبے کو ذرپیج مسائل کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ کانونی اور انتظامی ڈھانچے اور سرمایہ کاری کے مواقع کے ساتھ ساتھ محولیاتی تحفظ کو بھی مدنظر رکھ کر پروگرام مرتب کیا جا رہا ہے جبکہ اجلاس کو ملکی مادنیات کے ذخائر پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی جبکہ بریفنگ میں ملک میں چٹانی نمک، چونے کا پتھر، جبسم، چینی، مٹی، سلیکہ ریت اور کئی دوسری سنتی مادنیات کے ذخائر موجود ہیں پر بریفنگ دی گئی جبکہ پاکستان میں کرومائٹ، تامبے، سونے، چاندی، لوہے، لیڈ اور زنگ، زنگ کے دھاتی ذخائر موجود ہیں پر بریفنگ دی گئی جبکہ سنگ مرمر، گرنائٹ اور ریت کے پتھر کے بھی وزید زخائر کی موجودگی سے اجلاس کو آگاہ کیا گیا بریفنگ میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ پکراج، زمرد، روبی، ٹرومالین، ترمری اور ایکوامرائن، نیگلوگو، بلور جیسے قیمتی پتھر اور کوئلے کے زخائر بھی باپر مقدار میں موجود ہیں اجلاس کو بتایا گیا کہ چنیوٹ اور کارا باغ میں لوہے کے زخائر پر سرمایہ کاری کے لیے حکمت عملی حتمی مراحل میں ہیں شعبے کی ترقی کے لیے تحقیق کے فروغ کے لیے اقدامات پر پروگرام میں شامل ہوں گے یہ بھی کہا گیا جبکہ وزیراعظم نے پروگرام کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مادنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی بھرپور سلاحیت موجود ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل ہے کیمرمن ممتاز علاہی کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار سے ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ائر کمانڈ پاکستان ائر فورس ائر وائس مارشل زفر اسلم کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے پاکستان ائر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلحیت اقوص رہا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار سے ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ائر کمانڈ پاکستان ائر فورس ائر وائس مارشل زفر اسلم کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے پاکستان ائر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کو سراحہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ائر فورس قوم کا قابل قدر اور قابل فخر ادارہ ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا سماجی ترقی کے لیے پاکستان ائر فورس کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پنجاب میں پاکستان ائر فورس کے تعاون سے تعلیمی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ وطن عزیز کی فضائی حدود کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے کے ساتھ قومی تری میر و مرمت ترقی کے شعبوں میں پاک فضائیہ کی بے مثال خدمات قابل تحسین ہیں جبکہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے کہا پاکستان ائر فورس کی پیشے ورانہ مہارت کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جرد اور بہادری پر ناز ہے کیمرہ میں ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور نظر دالتے ہیں عالمی منظر نامے پر سعودی عرب میں ڈاکٹر توفیق القاضی شیفر ملوک یعنی بادشاہوں کی بہورچی کے طور پر جانے جاتے ہیں عرب میڈیا ڈیپورٹس کے مطابق آلہ درجے کے سعودی باورچی ڈاکٹر توفیق القاضی جنہیں شاہی باورچی کے طور پر سراہا جاتا ہے مختلف اقسام کے کھانے پکانے کی مہارت اور ترکیبوں کے ساتھ ان کی نئی کتاب خلیفہ کی میرز پر اشارت کے قریب ہے قادم حرمین شریفین کو کھانوں میں کیا پسند ہے اس راہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ شاہ سلمان بل عبدالعزیز حجازی کو کھانوں کے علاوہ ازدی کی گھانے جن میں منتو فرموزہ یبمش بخاری و قابلی پلاو شوق سے کھاتے ہیں توفیق القادری کا کہنا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی کھانے پکانے کا شوق ہے والدہ کو کچن کو دیکھتے دیکھتے پکپان کا شوق مجھ میں منتقل ہوا میں سہولہ بہن بھائیوں میں واحد ہوں جو کھانے پکانے میں والدہ کی مدد کرتا تھا دورانے تعلیم سکاؤٹس کیمپ میں بھی انوارت سام کے کھانے پکانے کے سبب نمائی مقام حاصل کرتا رہا بعد حظام میں نے ایک بینک میں ملازمت اختیار کی لیکن جلد ہی اندازہ ہوا کہ میرا شوق کھانے کی طرف سے ہٹ رہا ہے اور پھر تھوڑے ہی وقت و بعد میں نے نوکری چھوڑ دی اور انیز ورز کی عمر میں چچا کے ہوتل پر کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے بتایا کہ اپنے شوق کو تقویر دینے کے لیے اٹلی چلا گیا جہاں سے کوکنگ سے متعلق خصوصی کورس کیے سعودیہ رب بابسی پر سعودی نیوی میں افسران کا ہیڈ شیف رہا اور پھر بحریہ میں ہی سارڈن کے عہدے پر فائز ہو گیا قلیجی بہران کے دوران اتحادی افواج کا شیف بنا اور وہاں بھی سارڈن کا درجہ مل گیا ایک نظر کمیونٹی نیوز پر مقبوضہ کشمیر کے علاقے ادھمپور میں بھارتی فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا حاصل میں ہیلیکاپٹر میں سوار دونوں پائلٹ زخمی ہو گئے بھارتی پولس کے مطابق قراب موسم اور شدید دھن ہیلیکاپٹر گرنے کی وجہ بنی خیال رہے کہ پچھلے ماہ اگرس میں بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے کا ٹوہ میں بھارتی فوج کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہوا تھا بھارتی فوج کے مطابق قراب موسم اور شدید دھن ہیلیکاپٹر گرنے کی وجہ بنے نظر داتیں تجارتی دنیا کی ایک چھلک پر پیٹرول کی قیمت میں حالی اضافی کی بدر سے ملک کے دیگر شہریوں کی طرح خوشاب کے شہری بھی نراز نظر آتے ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے پیٹرولین مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروچی سلمان لکمان سے سپورٹ میں پیٹرولین مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافی نے مہنگائی کے مارے شہریوں کی کمر توڑکا رکھ دی خوشاب کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اوپر سے پیٹرول کی قیمت میں پانچ رپے فی لیٹر اضافہ ناقابل برداشت ہے کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے ملک میں جو مہنگائی کا طفان آیا ہے اس سے عام آدمی شدید متاثر ہوا ہے خوشاب کے مختلف علاقے نوشہرہ نور پورکٹ اور جہراباد کے شہریوں نے کہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آئے روز اضافے سے غریب آدمی کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹرولین مسنوعات کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ واپس لے کر عام آدمی کو رریف دیا جائے تاکہ غریب کے گھر کا چولہ جل سکے اور مہنگائی سے بچ سکیں کیمرمن ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لکمان اوپی ٹی وی گلوبل لاہور شامل کرتے ہیں سیر سے مطالق اچام خبریں شریفہ انچن پھلوں میں سے ایک ہے جس میں پوٹاشن اور سوڈیوم کا متوازن ایک تناسب ہوتا ہے جو دسم میں بلڈ پیشر کے اتار چڑھاہوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ شریفے میں مناسب اقدار میں انٹی آکسیڈنٹ وائٹیمن سی بی سکس کالچم میگنیشم اور آئین بغیرہ پائے جاتے ہیں شریفے میں میگنیشم کا زیادہ مواد ہموارے دل کے پتھوں کو حرام دیتا ہے جس کی وجہ سے فالج اور دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے شریفہ گرم آب و ہوا کا پھل ہے اسے ہندی زبان میں سیتا جبکہ انگیز زبان میں شگر آپل یا کسٹر آپل کہا جاتا ہے اگر جائے سے کھانا دشوار ہیں لیکن اس چھوٹے سے پھل میں قدرتیں بے شمار فموائی چھپا رکھے ہیں یہ پھل اپنے اندر صحت کا خزانہ سموئے ہوئے ہیں شریفہ ان چند پھلوں میں سے ایک ہے جس میں پوٹاشیم اور سٹوڈیم کا ایک منتنازم تنازب ہوتا ہے جو جسم میں بلڈ پیشر کے اتار چراہوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے شریفہ میگنیشم کا زیادہ مواد ہموار دل کے پتھوں کو آرام دیتا ہے جس کی وجہ سے فالج اور دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے مزید یہ کہ اس پھل میں موجود فائبرز خراق کولوزٹر کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ جسم میں اچھے کولوزٹر کو بڑھاتے ہیں شریفہ بائٹیمن سی اور ریبو فلیبین کا ایک بھرپور ذریعہ ہے یہ دو انتہائی ضروری غزہ اجزہ میں جو آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے اہم ہیں برٹیومر کے ساتھ کمجوری بینائی ایک عام سا مسئلہ ہے اس دور میں جہاں ہم اپنے فون، ٹی وی، ٹابلٹ اور لاک کاف کی فینوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہیں ہمارے لئے اپنی آنکھوں کی اچھی دیکھ بال کرنا بھی ضروری ہے شریفہ میں موجود ضروری غزہ اجزہ آپ کی آنکھوں کو خوشکھونے سے روکتے ہیں تاکہ آپ انہیں مناسب طریقے سے کام کروا سکیں شامل کرتے ہیں شو بیس اور انٹریننگ کے دنیا کے حوال پاکستانی ادھاکار و موڈل آمنہ شیخ کے دوسری شادی کے بعد ان کے گھر پہلی اولاد ہوئی ہے آمنہ نے خوشی کی اطلاع انسٹرگرام اکاؤنٹ کے ذریعے دی ہے سمبر کو ہی ادھاکارا کی جانب سے بتایا گیا کہ انہوں نے بیٹے کا نام عیسہ رکھا ہے جو کہ اپنا اکاؤنٹ پر انہوں نے پولاج پر مبنی ایک پوست شیئر کی ہے جس میں آمنہ ان کے شوہر عمر فاروقی بیٹی میسا اور نوریتہ موجود ہیں خیال رہے ادھاکارا آمنہ شیخ اور ادھاکار محب مرزا کی اکتوبر 2019 میں شادی کے 14 سال بعد طلاق ہو گئی تھی دونوں ستارے 2005 میں رشتر ازواج میں بندے تھے اور دونوں کی ایک بیٹی میسا بھی تھے سائنس اور ٹیکنولوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں گوگل نے اپنی ویڈیو کمیونکیشن سرویس میٹ میں نئے فیچر کا اضافہ کر دیا جس کا مقصص تاریفین کو بہتر سعولیہات پرام کرنا ہے بینور اقوامی ویب سائٹ کے مطابق گوگل کی ویڈیو کانفرنسن سرویس میٹ میں نئے فیچر کا اضافہ کیا گیا ہے گوگل میٹ کے ویپ برجن میں آپ کسی فرٹ کے ویپ تہا اور کیمرا تم اوپر کر دوگے تک موشت نہیں ہو جائے گا گوگل نے اپنے ویڈیو کمیونکیشن سرویس میٹ میں نئے فیچر کا اضافہ کر دیا جس کا مقصص تاریفین کو بہتر سعولیہات پرام کرنا ہے بینور اقوامی ویب سائٹ کے مطابق گوگل کی ویڈیو کانفرنسن سرویس میٹ نے نئے فیچر کا اضافہ کر دیا ہے گوگل میٹ کے ویپ برجن میں آپ کسی فرٹ کے ویپ کیم میں کم روشنی ڈیٹیکٹ کرنے والے سسٹم کا اضافہ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے تحت جس ساریف کی اسٹرین پر روشنی کم ہوگی گوگل میٹ خود کال برائٹنس کو بڑھا دے گا جس کی مدد سے دیگر ساریفین اپنے ساتھی کو ویڈیو کال کا دوران دیکھ سکیں گے گوگل کے مطابق اکتوبر کے وست سے یہ فیچر برٹ اسپریس جی سیون بیسک اور بزنس ساریفین سمیت تمام ساریفین کو دستیاب ہوگا خیال رہے کہ گوگل کی جانب سے گودشتہ برس لو لائٹ موڈ پر تعلیف کرایا گیا تھا جس کو نئے فیچر کی مدد سے اپگریٹ کیا گیا ہے لو لائٹ موڈ کے لیے اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے جو روشنی کا موائنہ کرنے کے بعد برائٹنس کو بڑھا دیتی ہے شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ آنکھا پڑھیں پاکستان پرکیٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ نے بازے اعلان کیا ہے کہ اپنی کوئی بھی ہوم سیریز کھیلنے اب نیوٹر بینیو پر نہیں جائیں گے ورچول پریس کنفرس کرتے ہوئے رمیز راجہ نے نیوزیلین اور انگلینڈ کے انکار کے بعد ایشیای بلوک بنانے کا اندیا دی دیا ہے رمیز راجہ نے کہا کہ ہم کسی میچ کا بائیکارٹ نہیں کریں گے یہ جاننا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا اپنی خودداریو کرکٹ کے لیے سخت پیسے کرنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اب تک سبق یہ سبق ہے پتہ چل رہا ہے کہ کون دوست ہے کون ساتھ کھڑا ہے یہ سب ہمارے ہاں ایک مائن سیٹ کے ساتھ آتے ہیں ہمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا ہمیں ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے رمیز راجہ نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے اپنا مطلب نکالیں اور چلے جائیں نیوزیلینڈ کو تھریٹ تھا تو شیئر کرتے اب دوبائی پہنچ گئے ہیں تو اب بتا دیں ہمیں اپنی پوزیشن کے حساب سے اپنی ارنگز کھیلنی ہے پاکستان پرکٹ بورگ کے شیئرمن رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دورے ملسوک ہونے کے تمام معاملات آئی سی سی میں اٹھائیں ہیں ایسی کون سی تھریٹ تھی کہ وہ ایک دم بھاگ گئے انہیں بتانا پڑے گا ہمارے جذبات کی قدر نہیں کی گئی ہے ہمیں کوئی بلوک ایسا نہیں بنانا لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں انہیں ساتھ لے کر چلیں گے شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچس اور منفرد قبریں بھارت میں جرمہ بیٹیوں کو کھو دینے والی خاتون نے دوبارہ جرمہ بیٹیوں کو جنم دے دیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاست اندھیر پردیش میں جوڑے نے اپنی جرمہ بیٹیوں کو کھو دیا تھا لیکن وہ سال بعد اسی روز خاتون نے دوبارہ جرمہ بیٹیوں کو جنم دیا خاتون کی پہلی دو جرمہ بیٹیا 15 ستمبر 2019 کو کشتی حادثے میں انتقال کر گئی تھی خاتون کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے انتقال کے بعد دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی رہی تھی تاہم 15 ستمبر کو ہی ایک بار پھر دو بیٹیوں کی ماں بننے پر بے انتہا خوش ہوں اسپتال نظامیوں کا کہنا ہے کہ نوئیدہ بلکل صحت منہ انتندست ہیں جن کا وزن 1.6 اور 1.9 کلو گرام ہے بھاگیا لکشمی نامی خاتون اور ان کے شہر نے گزشتہ برس بچوں کی پیدائش کے لیے فٹیلیٹی سینٹر سے رابطہ کیا لیکن کوویٹ کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے ریپورٹ کے مطابق روامہ آئی بی ایس کے عمل کے ذریعے بھاگیا نے دو بچوں کو جنم دیا خاتون کا کہنا تھا کہ ہمیں جرمہ بیٹیوں کی امید نہیں تھی لیکن یہ ہمارے لیے کسی خوبصورت تحفے سے کم نہیں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اوڈیٹس کے لیے دیتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل اے دوست زرہ اور قریبے رگے جہاں ہوں چینائی چھڑی دا یار چینائی چھڑی دا یار ہجے اللہ والی تار ہجے مرشد والی تار میں نے رشک نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے میں نے رشک نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے سامنے ہوئے یار سے نچنا پہندائے اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہے تار ایک بار تو ایک بار پھر دیکھ تماشا یاری کا موسیقی 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 موسیقی